بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا کوک وید نورے اسلام علیکم آج ہم چکن الفریڈو رولکس بنا رہے ہیں بہت ہی سپر کرسپی ٹیسٹی اور اندر سے اتنے ہی جوسی چکن اور چیز کا فلیور اس میں اور اوپر سے بھی چیز کے ساتھ اس کو ڈریزل کریں گے بہت ہی زبردست آپ کے رمضان میں بنائیں یا عید پہ بنائیں یا بچوں کو لنچ بوکسز میں دیجئے یا ہزبنڈز کو لنچ بوکسز میں دیجئے یا شام کی چائے کے ساتھ بنا لیجئے بہت ہی فلیور فل بہت ہی ٹیسٹی یہ الفریڈو آپ کے رولکس جو ہیں یہ تیار ہوں گے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اند تک ضرور دیکھنا ہے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پہ مل جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے یہ سپر کرسپی اور ٹیسٹی چکن الفریڈو رولکس اور ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی فلنگ تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے میش پٹیٹوز لیے ہیں اُبلے ہوئے آلو ایک کپ جتنے سب سے پہلے اُبلے ہوئے آلو ایک کپ اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک بڑے باول میں اور اس کے ساتھ اس میں مزید جو ہیں ہم بند گوبی آڈ کر رہے ہیں ہاف کپ جتنی میش پٹیٹوز اور بند گوبی اور اس کے بعد میرے پاس چکن تککا کی فلنگ ہے جو کہ میں اس کے اندر آڈ کروں گی یہ چکن تککا میں نے کئی دفعہ آپ کو بنانا سکھایا ہے ایک کپ جتنا چکن تککا کے چنکس یہ اس میں آڈ کروں گی اس کے جگہ پہ آپ چکن تککا کے چھوٹے چھوٹے چنکس جو ہیں وہ گھر میں میں نے آپ کو تبے پہ بنانے سکھایا تھے میں ان کا لنک دسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی تمام آپ کو ریسپیز اس کی مل جائیں گی کہ یہ فیلنگز کیسے تیار کی جاتی ہیں تو بہت ہی آسان ابھی ریسنٹلی میں نے یہ چار سے پانچ طرح کی فیلنگ آپ کو بنانی سکھایا ہے تو انہی میں سے اس کو بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں یہ سپائسی گرین چٹنی جو ہوتی ہے 2 ٹیبل سپون جتنی اس میں ڈالی ہے اور اس سے تھوڑا سا یہ چٹ پٹے ہوت اور سپائسی آپ کے جو ہیں رولکس تیار ہوں گے چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اس میں ون ٹیبل سپون جتنا یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا بس تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ اس کو ابھی فیلنگ اس کی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ٹماٹو کیچپ اور چیز سوس ہیٹ کریں گے بہت اچھی طرح سے آپ نے سبزیاں جو ہیں ان کو مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر شملہ میلس بھی ڈال سکتے ہیں گاجر وغیرہ مٹر اگر ڈالنا چاہیں آپ فیلنگ میں ویڈیز اور بھی ڈال سکتے ہیں چکن ٹکا کا مزید ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا کیونکہ یہ مین انگریڈینٹ چکن ٹکا ہی ہے اس میں تو اس کی بائنڈنگ کے لیے میں نے اس میں آلو شامل کیے ہیں بہت زبردست یہ ماشاللہ سے فیلنگ ہماری تیار ہے اس کو آپ سینڈوچیز وغیرہ میں بھی یہ فیلنگ جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں مختلف طرح کے بچوں کے لیے سینڈوچیز وغیرہ بنانا چاہیں یا رول وغیرہ سموسوں میں بھی ان کی فیلنگ بہت ہی زبردست لگتی ہے اچھی طرح سے پریس کر کے دبا دینے ہیں آپ نے تمام انگریڈینٹ کو آلووں کو اس کے اندر تاکہ یہ یکجان ہو جائیں اب یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے چیز سوز ڈالی ہے ایک کپ اور ٹماٹو کیچپ میں نے اس میں ڈالی ہے ٹرو ٹیبل سپون یہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اس طرح یہ بہت ہی فلیور فول اور مزید مزیکہ ہو جائے گا اگر نہیں ہے آپ کے پاس چیز سوز تو آپ اس طرح کیجئے گا کہ ہاف کپ میونیز ڈال لیجئے گا اور میونیز وہ تو ایزیلی آپ کو بازار میں مل جاتا ہے یا آپ موزریلہ چیز یا چھڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں ہاف کپ کپ اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے بہت ہی چیزی بہت ہی بہت ہی ڈلیشیس جوسی آپ کی یہ فلنگ تیار ہو گئی ہے اور اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر دیا کیچپ اس کی جگہ آپ ہوت سوس یا چلی سوس بھی آٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سپائسی زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو یہ فلنگ دیکھیں گے موت وارڈرنگ فلنگ اب بریڈ کے سلائسیز لے لیں گے اور بریڈ کے کنارے جو ہیں ان کو آپ کاٹ کے تو اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے رول کر لیجئے گا کسی بھی رول وغیرہ سے یا بیلن سے پریس کر دیجئے گا اب ہم نے یہ انڈا جو ہے اس کو پھینٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو ہلکا سا لگائیں گے آپ چاہیں تو پانی بھی لگا سکتے ہیں یا میدہ 2 ٹیبل سپون پانی کا مکسچر بنا کے بھی لگا سکتے ہیں اب یہ فلنگ جو ہے یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چیزی فلنگ ہماری چکن کی اچھی مقدار میں ڈالیے گا زیادہ کوانٹٹی میں تاکہ آپ کو ہر بائٹ میں اس کا ٹیسٹ آئے گے بسم اللہ الرحمن الرحمن کے ساتھ اس کو فولڈ کریں گے اس طرح سے پریس کر دیں گے اور رول بنا لیں گے سائڈیں اس کی کھلی ہوئی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائڈیں کھلی ہیں اور اس میں سے فلنگ نکل جائے گی لیکن انشاءاللہ جب اس کی کوٹنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح سے ان کو بائنڈ کرنا ہے آپ نے اس طرح دوسرا بھی سلائس لے لیں گے اس کی بھی جو ہیں کناروں کے اوپر انڈا جو ہے وہ لگا دیں گے انڈا جو ہے وہ اس کو بائنڈ کرنے کا کام دے گا اس کا کنارے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے سیل کر دے گا دوسری سائڈوں کے کنارے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ابھی جب اس کو سب کو بنا لیں گے تو بتا دیں گے آپ کو بہت ہی زبردست آسان طریقہ ہے ان کو بھی فول کر کے اور ٹویسٹ کرنے کا یہ دیکھیں تھوڑا سا کورنر جو ہے نکل آیا ہے انڈا لگا کے اس کو پریس کر دیجئے اسی طرح سے باقی بھی بنا لیں گے ان کو آپ بنا کے تو چار پانچ دن آسانی سے فریج میں رکھ سکتے ہیں یا فریز کر سکتے ہیں ہفتے سے زیادہ آپ فریز مت کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر ویڈی ٹیبلز بھی ہیں ہم نے ڈالی نہیں تو فریج میں آپ چار پانچ دن کے لئے رکھ لیں آپ بچوں کو لنچ بوکس میں دینا چاہیں تو آپ ایک دن پہلے بنا کے رکھ سکتے ہیں بعد میں ان کو مائکرو ویو میں گرم کر کے تو آپ بچوں کو دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہیں یہ بنانے بجٹ کے ساتھ سے بھی بہت زبردست ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے سارے ہم بریڈ رولز ان کو پہلے بنا لیتے ہیں ان کو بھی ہم ابھی سیل کریں گے انڈے کے ساتھ یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے بریڈ گرمز لے لیلنے ہیں بریڈ گرمز جو میں نے آپ کو بہت زبردست بریڈ گرمز بنانے سکتے ہیں تو وہ میرے پاس مجود ہیں اور اب ہم نے ایک براش لے لینا ہے یا ہاتھ کی مدد سے آپ نے انڈے کی کوٹنگ کرنی اوپر آپ نے ڈائریکٹ اس کو نہیں ڈالنا انڈے میں بلکہ انڈے کی کوٹنگ کرنی ہے اس کو سیل کرنے کے لیے دیکھیں بہت اچھی طرح سے انڈا لگا کے تو اس کو ہم نے رول کر دینا ہے بریڈ گرمز میں کنارے بھی اچھی طرح سے دبا دیجیں تاکہ کنارے بھی وہ بھی اچھی طرح سے سیل ہو جائیں یہ دیکھیں اب فلنگ ساری جو ہے دیکھیں کور ہو گئے دوسرا بھی اسی طرح بنا لیں گے میں نے برش اس لیے لیا ہے تاکہ آسانی سے لگ جائے اگر برش نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو اس طرح سے بریڈ کے اوپر لگا دیجئے گا ہلکی ہلکی بس کوٹنگ کرنی ہے آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنا تاکہ یہ سوفٹ نہ ہو جائے ہماری بریڈ جو ہے کیونکہ بلکل فریش بریڈ ہے اور اس لیے آپ نے اس کو بہت خیال کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے جہاں جہاں آپ کو پتا کہ نہیں ہندہ لگا وہاں پہ آپ لگا لیجئے گا اور کور کر دیجئے گا اور بریڈ کرمز میں اچھی طرح سے بریڈ کرمز اوپر ڈالنے ہیں آپ نے تاکہ کوٹ اچھی طرح سے ہو جائے بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فول آپ کے یہ ٹکن الفریڈ اور ڈالپس جو ہیں تیار ہوں گے تیسرا بھی جو ہے اس کو بھی اس طرح نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح سے میں باقی بھی بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سارے ہم نے تیار کر لی ہیں اسی طرح سے اسی فلن کے ساتھ اور اچھی طرح سے ان کو آپ نے کر کے تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے فریج میں رکھنا ہے فریج میں رکھنے سے یہ بہت ہی زبردست آپ کے فرائی ہوں گے اگر آپ فرائی کریں گے تو سوگی ہو جائیں گے اور آئل بہت زیادہ اندر افزورد کر لیں گے جذب کر لیں گے تو آدھا گھنٹہ آپ نے لازمی فریج میں رکھنا ہے اور آپ چلیے ان کو فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے آئل ہم نے سلو فلیم پہ ابھی رکھا ہوا ہے ہائی فلیم پہ نہیں رکھا اگر ہائی فلیم پہ ایک ہی دفعہ میں آپ ان کو فرائی کر لیں گے تو پھر سب جو یہ بریڈ رولز ہیں ہمارے سارے کا سارا آئل ان کے اندر جذب ہو جائے گا اور ہائی فلیم پہ اگر کریں گے تو فوراں سے ان کا کلر بلیک ہو جائے گا آپ نے پہلے سلو ٹو میڈیم فلیم پہ رکھا یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد ان کا کلر جو ہے جب دارک ہوگا تو ہم اس کی سائیڈ بدلیں گے یہ ماشاءاللہ سے چار سے پانچ منٹ میں بلکل تیار ہو گئے ہمارے کرسپی اور کرنچی الفریڈو چکن رولرز اچھی طرح سے آئل نکال لیجئے کسی چھلنی میں اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں گے اور اس کے بعد کچن ٹاول پہ رکھ لیں گے تاکہ باقی بھی جو فالتو اس پہ آئل ہے وہ بھی اس میں سے نکل جائے چلیے تھوڑی دیر کے لیے ان کو کچن ٹاول پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ اب یہ چیز سوس جو ہے یہ میں اس میں ڈالی ہوئی ہے ایک پائپنگ بیگ میں اور اوپر سے تھوڑا سا اس کو ڈریزل کر دیں گے تھوڑی سی خوبصورتی دینے کے لیے سٹائلیش سی لک دینے کے لیے پارٹی فوڈ بنانے کے لیے اس کو اس طرح سے آپ اوپر سے لیئر دے سکتے ہیں جو ہیں ان کو بہت اچھا فیل ہوگا کہ ہمارے لیے بہت ہی محنت کی گئی ہے تو بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی چکن الفریڈو رول اپس ہمارے تیار ہیں عید پہ بنائیے یا رمضان اور مبارک میں بنائیے یا کسی بھی پارٹی وغیرہ میں بنائیے برٹے میں بنائیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے بریک فاسٹ میں بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد جگہ لائے ژی止ی کیسی ژی